یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے ہندوستان کی دار الحکومت دہلی میں منقض جشن ادب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول جو جشن پیرزادہ قاسم کے نام سے بھی منایا گیا اس میں شرکت کی جناب مظفر عبدالی صاحب نے آپ سب کے محبوب شاہ جناب مظفر عبدالی صاحب نے اپنے خوبصورت اشار سے لوگوں کو نوازا جشن ادب کے فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول میں جناب مظفر عبدالی صاحب کا یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے لیکن پہلے جینگو آلو کی بات چالی سیکنڈ یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیٹ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر تم نے تو منیر اپنی عادت ہی بنا دی ہے جس شہر میں ہی عادت ہی بنا دی ہے تم نے تو منیر اپنی شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا تو مظفر اکدالی صاحب یہ اکتائے اکتائے صحیح رہتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف اللہ اپنے کلام سنواز محضر کے ایک مطلعہ ہے کہ شیئر آپ کی خدمات کو بھیش کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے آنے آپ پر ہی زبردست بھی رہے ہیں اور اس سے فتح چل رہا ہے کہ لوگ مشاعرے کے سننے کے مونڈ میں بہت زیادہ ہیں آئیے ایک مطلع آپ کی خدمت بھی اپریش کرتا ہوں کہ خزا کا مرسیہ خزا کا مرسیہ کیسا خصیدہ کیا بہاروں پر خزا کا مرسیہ کیسا خصیدہ کیا بہاروں پر امیدوں نے کمندے پھیک دی ہیں چاند تاروں پر امیدوں نے کمندے پھیک دی ہیں چاند تاروں پر اور شیئر دیکھیں کہ آپ کی خدمت میں کہ اجب زد ہے کہ اونچے داوروں کو چھوڑ کر ہر دم اجب زد ہے کہ اونچے داوروں کو چھوڑ کر ہر دم کبوتر بیٹھتے ہیں تو انہی ٹوٹے مناروں پر اجب زد ہے کہ اونچے داوروں کو چھوڑ کر ہر دم کبوتر بیٹھتے ہیں تو انہی ٹوٹے مناروں پر ایک مدلہ اور ایک شیئر دیکھیں کہ آگ میں رہتے ہوئے خواب کا نم ہو جانا آگ میں رہتے ہوئے آگ میں رہتے ہوئے خواب کا نم ہو جانا اتنا آسان نہیں صاحبِ غم ہو جانا اتنا آسان نہیں صاحبِ غم ہو جانا اتنا آسان نہیں صاحبِ غم ہو جانا اور ہم نے جانا ہی نہیں فرق ہم نے جانا ہی نہیں فرق کبھی ہم تمہیں ہم نے جانا ہی نہیں فرق کبھی ہم تمہیں تم نے صحبہ ہی نہیں ارہم ہی نہیں ہم تم میں تم نے سیکھا ہی نہیں آپ سے ہم ہو جانا تم نے سیکھا ہی نہیں آپ سے ہم ہو جانا یہ آپ کے حوالے کچھ اشار کراؤں کہ جب سے میرے آمن میں سہر آنے لگی ہے جب سے میرے آمن میں سہر آنے لگی ہے خوابوں کے اجڑنے کی خبر آنے لگی ہے خوابوں کے اجڑنے کی خبر آنے لگی ہے اور سفدر صاحب رہے ہیں یہ شیر بطور خاص ان کو پیش کر رہا ہوں خوابوں کے اجڑنے کی خبر آنے لگی ہے اور سہرہ سے میرے گاؤں کی جانب کوئی آواز سہرہ سے میرے گاؤں کی جانب کوئی آواز ویسے تو نہیں آتی مگر آنے لگی ہے مگر آنے لگی ہے مگر آنے لگی ہے اور یہ آخری دیوار بھی کچھ دن میں گرے گی یہ آخری دیوار بھی کچھ دن میں گرے گی لو دیکھ لو بنیاد نظر آنے لگی ہے لو دیکھ لو بنیاد نظر آنے لگی ہے یہ آخری دیوار بھی کچھ دن میں گرے گی لو دیکھ لو بنیاد نظر آنے لگی ہے لو دیکھ لو بنیاد نظر آنے لگی ہے اور ایک مطلع آپ پہ مطلعوں کی مشاہدہ ان پیش کرتا ہوں کہ تھی خواہشیں منتظر ہزاروں سبوں کو تیار چھوڑ آئے کی خواہشیں منتظر ہزاروں سبوں کو تیار چھوڑ آئے نجان سہرہ میں کیا دکھا کر حضور بازار چھوڑ آئے نجان سہرہ میں کیا دکھا کر حضور بازار چھوڑ آئے ہمیں خبر تھی کہ زندگی میں اصول ہر بار ہارتے ہیں دستار کے معنی پگری کی ہوتے ہیں کہ ہمیں خبر تھی کہ زندگی میں اصول ہر بار ہارتے ہیں سو سر کو اوپر اٹھا لیا اور زمین پہ دستار چھوڑ آئے چھوڑ آئے سو سر کو اوپر اٹھا لیا اور ہمیں خبر تھی کہ زندگی میں اصول ہر بار ہارتے ہیں اصول ہر بار ہارتے ہیں سو سر کو اوپر اٹھا لیا اور زمین پہ دستار چھوڑ آئے زمین پہ دستار چھوڑ آئے تمام غم تھے عزیز لیکن لحاظ رکھنا تھا وزن کا تھی آج کر خاص پر صحابہ جات میں تمام لوگ آج چندے والے ہیں جانتے ہیں کہ پندرہ کے لیے سے زیادہ بڑے نہیں جا سکتے ہیں تمام غم تھے تمام غم تھے عزیز لیکن لحاظ رکھنا تھا وزن کا بھی لحاظ رکھنا تھا لحاظ رکھنا تھا وزن کا بھی کسی کو کشتی پہ لے لیا اور کسی کو اس پار چھوڑ آئے کسی کو کشتی پہ لے لیا اور کسی کو اس پار چھوڑ آئے تمام غم تھے عزیز لیکن لحاظ رکھنا تھا وزن کا بھی کسی کو کشتی پہ لے لیا اور کسی کو اس پار چھوڑ آئے بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں جسے سمجھنا ہے جو بھی سمجھے دلی میں اپنا چھوڑا بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں جسے سمجھنا ہے جو بھی سمجھے دلی میں اپنا چھوڑا ہے جسے سمجھنا ہے جو بھی سمجھے زندگی دیکھ تیرے خواب کی تابیر ہے ہم جیسے جی چاہے ہمیں دیکھ سوالات نہ کر خود کی دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر ہے ہم خود کی دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر ہے ہم زینتِ گھنبد و محراب نام روحے کتاب زینتِ گھنبد و محراب نام روحے کتاب سنگے مینار پہ مٹھتی ہوئی تحریر ہے ہم سنگے مینار پہ مٹھتی ہوئی تحریر ہے ہم ہم شرافت ہیں ہمیں کون سراہے گا ہم شرافت ہیں ہمیں کون سراہے گا اب اپنے اجداد کی ہاری ہوئی جاہیر ہیں ہم ہم اپنے اجداد کی ہاری ہوئی جاہیر ہیں ہم ہم شرافت ہیں ہمیں کون سراہے گا اب اپنے اجداد کی ہاری ہوئی جاہیر ہیں ہم اور آخری شیرہ پہ قدمت پہ رکھاؤں کہ ہم دیوانوں کو ہم دیوانوں کو حقابت کی نظر سے مت دیکھ ہم دیوانوں کو حقابت کی نظر سے مت دیکھ اے محبت تیرے کشکول کی تقدیر ہے ہم ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منقد جشنے ادب کے اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو جشنے پیرزادہ قاسم کے انوان سے بھی منایا گیا جناب پیرزادہ قاسم صاحب پاکستان کے عالمی شورت یافتہ شائر ہیں اس شاندار پویٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشنے ادب کے سیکیٹری جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب نے جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشنے ادب کو مہکا رہے ہیں جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شائر اور ایک آئیٹی پروفیشنل بھی ہیں جشنے ادب نے سال دو ہزار بارہ کا شانے ہندی ایوارڈ بولی وڈ کے مشہور گیتکار اور شائر جناب گوپال داس نیرس صاحب کے نام کیا تھا لیکن خراب صحت کی وجہ سے وہ اس وقت ایوارڈ لینے کے لیے موجود نہیں تھے تو اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول میں انہیں سال دو ہزار بارہ کا شانے ہندی ایوارڈ دیا گیا جشنے ادب نے پاسبانے ادب دو ہزار پندرہ ایوارڈ محترمہ کامنا پرسات صاحبہ کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا محترمہ کامنا پرسات صاحبہ جشنے بہار ٹرس کی فاؤنڈر ہیں اور دہلی کے عدبی حلکوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں وہیں دوسری اور جشنے ادب نے شانے ہندی دو ہزار پندرہ ایوارڈ ہندی کے جانمانے قوی عدیب سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ادھے پرتاف سنگھ صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا جشنے ادب نے شانے اردو دو ہزار پندرہ ایوارڈ اور جشنے ادب دو ہزار پندرہ ایوارڈ جو ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شائر جناب پیرزادہ کاسم صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا جشنے ادب کے پریسیڈنڈ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس اور شائر جناب قیسر خالد صاحب جشنے ادب کے وائس پریسیڈنڈ ہیں جناب ڈاکٹر عجی شرما صاحب اور جشنے ادب کے سیکیٹری ہیں خوبصورت شائر اور آئی ٹی پروفیشنل جناب کور رنجی سنگھ چوہان صاحب یہ سبھی حضرات ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشنے ادب کو اپنا سپورٹ دے رہے ہیں جشنے ادب نے جہاں ایک اور تین مئی دو ہزار پندرہ کوئی شاندار انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو اگنائز کیا تو دوسری اور تیس اپریل دو ہزار پندرہ کو مختلف موضوعات پر پروگرام اگنائز کیے جس میں نئی آواز نئے انداز کے ذریعے نئے لکھنے والے نوجوان شائر اور شائرات کو پرموٹ کیا جو شائری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جشنے ادب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جشنے ادب واقعی ادب یا ساہتے کی خدمت کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہتے دم توڑا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشنے ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پویٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ پتہ ہے www.mushairalive.com www.mushairalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں پتہ ہے www.facebook.com slash mafil.mushaira فیس بک کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں www.facebook.com slash mafil.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام مشاعرے کبھی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے zero triple line 7640286 جی ہاں موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں zero triple line 7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے